پارا پا پا سبح سویر پاکستان آج اپنی ساٹھویں سالگرہ منا رہے ہیں بلکل حمزہ پندرہ جون انیس سو اکسٹھ کمیل سے زلہ ویہاڑی میں آنکھ کھولنے والے عباس تابش کی اب اتک پانچ جو ہے پانچ نہیں چھے جو ہے شہری مجموعہ آ چکی ہیں اور ایک شاعری انتخاب بھی آ چکا ہے ہاں جی اور وہ شکیل جازب صاحب نے جو ہے وہ ادھر سے اور دو ابھی ہمیں عباس تابش صاحب نے یہ بتایا کہ بھارت سے بھی جو ہے دو انتخاب جو ہے وہ بھی چھپ رہے ہیں ایک تو ریختہ ہم سب واقف ہیں ریختہ سے ان کی جانب سے جو ہے چھاپا جا رہا ہے اور عباس تابش صاحب موجودہ اگر ہم دیکھیں دور میں غزل کے نمائندہ شاعر ہیں اور کون کون سے اشاعر ہم آپ کو سنائیں ہم تو کوشش کریں گے کہ انہی سے سنیں آج ہم نے ان کو کیونکہ سٹوڈیو میں بلایا ہے اور عباس تابش صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں ویلکم صاحب ہیپی بردے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بچپن کی بردے کی بات کی جائے بچپن کی سالگیرہ اور آپ کی سالگیرہ کیسا لگتا ہے اصل میں جس فیملی میں میں نے آنکھ کھولی وہاں غربت تھی تو ہمیں نہیں معلوم کہ سالگیرہ بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو یہ تو بہت بعد میں پتا چلا کہ بردے ہوتی ہوتی ہے اور یہ خوشیگلن ہوتا ہے تو ظاہر ہے بچپن کی جو خوشیاں ہیں وہ میں اب سمیٹ رہا ہوں شاید بچپن اب آیا ہے کیا بات ہے اچھا ایک بہت اہم جو ہے نا چیز ساتھ یہ بھی ہے کہ اباس تابی صاحب ساٹھ برس کے ہو گئے یہ استاد ہیں اور پتا نہیں کتنے شاعر ہیں جن کے یہ استاد ہیں کتنے عدیب ہیں جن کے یہ استاد ہیں اور ساٹھ برس جب مکمل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سالگیرہ جب ساٹھ برس مکمل ایک استاد کے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے کل آپ ریٹائر بھی ہوئے تیس سال سے زائد آپ کی سرویس رہی تو یہ خوشی کا موقع ہے غم کا موقع ہے کیا آپ اس دن کو کیسے دیکھ رہے ہیں خوشی کا موقع اس حوالے سے ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو سرویس میں نے کی ہے میں نے اس کا حق ادا کیا ہے آج بھی میں دنیا بھر میں جاتا ہوں تو ہر جگہ میرے شاگرد جب انہیں پتا چلتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو وہ آ کے ملتے ہیں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ محبت لوٹا رہے ہیں جو میں نے انہیں زمانہ طالب علمی میں دی تھی تو بس یہی ہے کہ محبت اگر استاد دے اپنے سٹوڈنٹس کو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بڑے ہو کے محبت نہ لوٹائیں ہمارے کچھ اصادزہ کچھ شکایت ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بعد میں پوچھتے نہیں ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی استاد ہو یا کسی بھی شعبے کا ہو اگر اسے محبت پلٹ کے نہیں ملتی تو وہ سمجھ لے کہ اس کی اپنی محبت میں کوئی کھوٹ تھا اگر آپ نے صحیح محبت دی ہوتی تو اس وہ ضرور محبت ملتی میرا یہ ایمان ہے ابباس تابی صاحب وہ محبتیں سمیٹ رہے ہیں آج بھی بڑی مشکل سے ہم نے کہا کہ آپ وقت ہمارے لئے نکالیں ان کے سٹوڈنٹس نے کئی تقاریب جو ہیں ان کا انعقاد وہ کریں گے اور ہم نے ذرا ان کو جلدی پھر بلا لیا ہم نے کہا کہ آپ صبح جلدی اٹھیں اور ہمارے پاس آئیں سر غزل کی بات کرتے ہیں چلتا رہنے دومیاں سلسلہ دلداری کا آشکی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے ابھی ایک اور شعر ہم نے پڑا آپ کیا سمجھتے ہیں تعرفی شعر جو آپ کا ہے وہ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ نسبت ہے اور تعرفی شعر ایسا ہے والد صاحب آپ کے جو ہیں آپ میرے خلال میٹرک میں تھے جب چھوڑ کے چلے گئے اور پھر والدہ سے جو آپ کا لگا ہوئے آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ شعر آپ کا تعرفی شعر ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے بہت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ شعر پہنچا ہوا ہے مجھے معلوم بھی نہیں ہے میں وہاں تک پہنچا نہیں ہوں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں دنیا میں تو آگے یہ شعر جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اور یہ کرم اللہ کا میرا اس میں کوئی کمال نہیں بلکل آپ نے والد صاحب کے لیے بھی ایک شعر کہا تھا دو شعر لکھے تھے میں نے وہ عطا کردیں میں سناتا ہوں وہ کہ مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو پہلے تو اس نے غم کے فوائد بیان کیے پہلے تو اس نے غم کے فوائد بیان کیے پھر وقفہ لے کے کہنے لگا خوش رہا کرو کیا بات ہے ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ عامے اور جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ایک غزل اگر آپ اتا کرنا سکتے ہیں غزل میں پیش کر دیتا ہوں تین چھیر ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں کہ اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں لوگ شکوا کرتے ہیں کہ ہم نظر انداز کیے جا رہے ہیں تو میں اس مقام پہ پہنچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ مطلع ہوا ہے آپ ذرا اس تک پہنچیں گے اور ریلیٹ کریں گے کہ اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں کونسی جا ہے جہاں ہم زیر نگرانی نہیں کونسی جا ہے جہاں ہم زیر نگرانی نہیں بات کر اے خوبصورت شخص کوئی بات کر بات کر اے خوبصورت شخص کوئی بات کر اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں ہم گزارش پر گزارا کر رہے ہیں ان دنوں ہم گزارش پر گزارا کر رہے ہیں ان دنوں تجھ سے تجھ کو چھین لینے کی ابھی ٹھانی نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کو بلائیں آپ سے بڑی درخواست بھی کی کہ آپ وقت نکالئے ہم بات کر لیں شائروں کی ہم کسی عدیب کی بات کر لیں ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم لوگوں کو وہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے ڈیو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے جب وہ living legends ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بعد میں کیوں یاد کرتے ہیں اس trend کو ہم بدل نہیں سکتے دیکھئے اس معاشرے میں عدب جو ہے وہ priority کی چیز نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جبکہ قدیم معاشروں میں عدب کی بڑی اہمیت تھی اور معاشرہ جو ہے وہ عدیب کی اور شائر کی ایک طرح سے پرستش کیا کرتا تھا ہمارے ہاں یہ رواج کم ہے لیکن پوری دنیا میں اب بھی ہے میں باہر جاتا ہوں اتنی محبتیں ملتی ہیں خصوصا ہمارے پڑوسی ملک میں وہاں جو ہے وہ شائر کو ایک ایسا مقام دیتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ وہ شائر کی کس طرح پذیرائی کرنے ہیں یہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ہیں لیکن حکومتی لیول پہ ایسا نہیں ہوتا ہونا چاہیے کہ جو شائر ہیں ان کی آپ پذیرائی کریں اور یہ بات درست ہے کہ اس میں میں تو بہت شکر گزار ہوں نائنٹی ٹو کا کہ آپ نے ایک شائر کو یاد کیا نیک سکتا ہے کون یاد کرتا ہے کوئی نہیں کرتا بھائی ایسی بات تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ تو ہم لوگ تو ویسی آپ کے فانس ہیں اور ہمزہ تو آپ کو بہت بڑا فائن ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ پر امید رہتا ہوں دیکھیں ایک ہی وقت میں کسی بھی شعبے میں آپ میوزک کو لے لیں تو کیا سارا میوزک جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بالکل درست بات اس میں کچھ ہوتا ہے میوزک جو اس اہد سے نکل کے آگے ٹریول کرتے ہیں شائری کا بھی یہی حال ہے میر و سودا کا زمانہ دیکھ لیں تو اس میں بے شمار شائر تھے جو ٹریش لکھتے تھے تو آج بھی ایسا ہو رہا ہے صرف فرق یہ پڑا کہ سوشل میڈیا اب وہ ٹریش ہمارے سامنے لے آتا ہے وہ زمانے میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے بالکل تو وہ ٹریش اس میں سامنے آتا ہے اور اسی طرح ہی چلا جاتا ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت سر نوجوانوں کو مشورہ کیا دیں گے کہ صفے کے شاعر بنے یا مشاعرے کے شاعر بنے دونوں کے بنا اچھا بالکل میں کہتا ہوں کہ صفے پر بھی آپ کو نظر آنا چاہیے اور مشاعرے میں بھی نظر آنا چاہیے کیونکہ اب جو ہے یہ آرڈیو ویجوال کا زمانہ ہے میں مجھے نہیں معلوم کہ آنے والے پچاس سو برس میں کتاب رہے گی یا نہیں رہے گی لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جو یوٹیوب پہ چیزیں پڑی ہیں وہ ضرور رہے گی بالکل ٹھیک ہے ویڈیو ریکٹ رہے گا اس کی نئی فارم کوئی آ جائے گی اس میں ویڈیو فارم میں آرڈیو فارم میں وہ چیزیں جو ہے وہ رہ جائیں گی میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ ایک صاحب ہوتے تھے لطف اللہ خان کراچی میں انہوں نے ایک آرڈیو لیبریری بنائی ہوئی تھی کوئی بھی شاعر آیا تو وہ اپنا اس زمانے کا ٹیپ ریکارڈر لے جاتے تو ریکارڈ کر لیتے تھے کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس کی گھنٹوں کی آرڈیو ان کے پاس نہ ہو ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد وہاں ایک حرشید عبداللہ ہے وہ ساری لیبریری کو ڈیجیٹرلائز کر رہے ہیں اب وہ روز کوئی نہ کوئی کبھی جگر مراد آبادی کی آواز میں کوئی چیز آ رہی ہے کبھی انتظار حسین کا کوئی انٹریبو سننا ہے سلیم احمد کو کمر جلالوی کا ترنم سننا ہے میں نے نہیں دیکھا انہیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دیکھیں گی کہ یار یہ ویڈیو کا زمانہ تھا اور یہ یہ لوگ سمانے میں تھے اچھا غالب کے زمانے میں اگر یہ ویڈیو ہوتی تو آج ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اس کا گلزار کا ڈراما دیکھے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ میں غالب محسوس ہوتا ہے اور اگر وہ ہوتا غالب تو کیا ہی بات ہے سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ایک بار پھر ہم آپ کو برڈے بولیں گے اور ہم چاہیں گے ایک ایسی سینکڑو سالگیرا ہم آپ کی سیلیبریٹ کر سکیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ اور اب ہم آگے بڑھیں گے تابی صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور بات کریں گے پی ایسیل کی بلکو کل میری ٹیم ہار گئی تو پی ایسیل سکس کے بائیس میں میچ کی بات کر لیتے ہیں کراچی کنگز نے اسلامباد یونائٹیڈ کو جیت کے لیے ایک سو اکانوے رنس کا بڑا حدف تو دیا تھا لیکن کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ اوورز میں چار وکیٹس کی نقصان پر ایک سو نوے رنس پنایا جبکہ بابر آزم کی اگر بات کریں تو اکاسی رنس چوون گیندوں پر شاندار اکاسی رنس کی انگز کھلی ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پورے مائچ ہی پرفارمنس کی بات کریں تو ویسے تو کراچی کنگز اچھا حدف دیا تھا لیکن اسلام آد یونائٹیڈ نے پھر چیز اس کو اچھے طریقے سے بہت افتخار چل گئے میرا تو دل دھک دک کر رہا تھا اس وقت وہ کیوں دھک دک کر رہا تھا وہ مرزا اکبالوک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس انیلسٹ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ دک کر رہا تھا دل سر اسلام علیکم سر بڑا ٹاگٹ تھا ہار گئے ہارنے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں والیکم السلام حمزہ ہارنے کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کیچز ڈراب کی ہے دوسرے ان کی بولنگ کا سٹینڈرڈ وہ نہیں رہا وہ بہت کچھ ریلائے کر رہے تھے محمد آمر پر جو واپسی کا جرشن منانے کے چکر میں تھے پاکستانی کے سنگر کے ٹیم کے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ دو مرتبہ وسیم خان صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے لیکن آمر نے بڑا مایوس کیا آپ دیکھیں نا کہ آٹھ گندے قبل ایک سو کانگھے رنس کا حدف عبور کر لیا جو کہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے فرم اسلام آباد یونائٹیٹس پوائنٹ او ویو مرزا اقبال بینک جس طرح سکر بات کی جائے پرفارمنس کی افتخار احمد کی تو بڑا اچھا کھیلیں اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ ٹی ٹوئنٹی جو ہے وہ کھیلنے کی اہلیت رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں کرکٹ ٹیم میں دوبارہ سے چانس دینا چاہیے کومی کرکٹ ٹیم میں کٹ تبدیل کر کے ساں دیکھیں افتخار احمد کو بڑے مواقع دیئے گئے لوگ انہیں مرزبا کا مو بولا بیٹا بھی کہتے آئے مرزبا اولا کو انہیں بہت فیور کرتے رہے ہیں اور افتخار نے بینل اقوامی سطح پر سوائے آسٹریلیا کے ٹور کے اب سے دو سال قبل جو انہوں نے پرفارم کیا تھا اس کے علاوہ وہ ان توقعات پر پورا نہیں اترے حمزہ کل بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ افتخار جب پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں تو وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے لیکن اسلام آباد یونائیٹ کے لیے کل انہوں نے آؤٹسٹینڈنگ اننگز کے لیے ہیں انہوں نے بلکل ہر ایک کو آؤٹ کلاس کر دیا ہر بولر کو اور بلکل اور جس طرح سے آمیر کی اور ان کی آپ نے دیکھا ہوں کہ تقرار ہوئی آمیر انہوں نے جملے انہوں نے کچھ کہے جس پر افتخار بھی خیبر پختون خواہ کے ہیں اور خیبر پختون خواہ کے وہ فوراں ان کا دماغ تک گھنیا اور انہوں نے آمیر کو جواب کیا یہی سوال لے لیجئے گا اس وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ سے کل میں نہیں یہ پوچھنا ہے آمیر یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ افتخار نہیں ہے مصبہ علاق کھڑے میں یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں کے مزاج میں بڑا فرق ہے حمزہ مصبہ علاق کوئل مائنڈڈ ہے حالانکہ مصبہ علاق نیاز دی ہے لیکن وہ کوئل مائنڈڈ ہے اور افتخار اگریشن شو کرتے ہیں اور کل جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ میں اگریشن شو کیا جب آمیر نے ان پر جملے کسے تو انہوں نے آمیر کو بھی اگریشن شو کیا اور امپائز کو بیچ میں انٹرفیئر کرنا پڑا ایسا ہونا نہیں چاہیے آمیر ایک بڑے کلاری ہے اگر ان کی پٹائی ہو رہی ہے تو اس کو وہ دل پہ نہ لیں اور مجھے لگا کہ آمیر جو تھے بڑے دیسپرٹ تھے کیونکہ کراچی کنگز کی ٹیم ہار رہی تھی اور بہت کچھ ریلائے کرتی ہے کراچی کنگز کی ٹیم محمد آمیر پر بولنگ بڑی مایوس کن ہوئی اور خاص بات حمدہ اگر آپ نوٹ کریں کہ کراچی کنگز کے پاس کوئی کالیٹی سپنر نہیں ہے عماد وسیم ایک ہے ان کے کپتان جو لیفٹ آم سپن کرتے ہیں کل انہوں نے دو ورز کیے لیکن جس طرح دیگر ٹیموں کے پاس راشد خان عمران طاہر شاداب خان اس سائب کے سپنرز نہیں ہیں جس کا بڑا سیدونٹیج ہوا کل کراچی کنگز کو ٹھیک ہے مرزا اکبالبیک صاحب اگر ہم دیکھیں بابر آزم کی بیٹنگ تو وہ ہمیں امپروو ہوتی ہوئی تو نظر آتی ہے ان کے شوٹس بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے شوٹس کھیلتے ہیں ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹرائک ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے کبھی سٹرائک ریٹ بہتر ہو جاتا ہے یہ کشمکش ہے کہ جو ٹی ٹوئنٹی ان کو کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے اور پھر آپننگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے پہ سوالات اٹھاتا ہے سکور کیے جا رہے ہیں لیکن کہاں پر ان کی کمی ہے جس ویاد سے ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں سب دیکھیں حمزہ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اننگز تو کھیلتے ہیں لوگ بعض لوگ ان پر اب یہ الزام لگانے لگے کہ وہ انفرادی اننگز کو توجہ دے رہے ہیں انفرادی کھیل پر توجہ دے رہے ہیں ٹیم کے اوپر نہیں کیونکہ جس انداز سے بابر آزم آؤٹ ہوئے انیسویں اوور میں ان کو تو آخری بیسویں اوور تک جانا چاہیے تھا اور انہیں اور رنز سپور کرنے چاہیے تھے کیونکہ وہ ویل سیٹ تھے اننگز اوپن کرنے آئے ایک آدمی اننگز کے آغاز سے اٹھارویں انیسویں اوور تک رہتا ہے کریس پر تو اس کو تو گین فوٹبول کی طرح نظر آ رہی ہوتی تو بابر آزم نے ایسا نہیں کیا دو دو میچز جو ہاری ہے کراچی کنگز دونوں میں انہوں نے گرچے رنز کیے لیکن ان کی ٹیم فتح سے ہمکنات نہیں ہو سکی یہ لمبے فکری ہے بابر آزم کو بیٹھ کر سوچتا ہوگا کہ وہ میچ وننگ بیٹسمن کا روپ کیسے اختیار کر سکتے ہیں اچھا سر یہ بھی بتا دیجئے گا ہمیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ لگ رہی ہے کہ اچھا یہ پلئیرز جو ہیں ان کو شاید کنسیڈر کیا جا سکتا ہے شاید یہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے لیے ہمارے لیے بہتر ہوں گے اب کئی کھلاڑیوں کے اس میں نام سامنے آ رہے ہیں لیکن اب افتخار اور آصف نے بھی پرفارمنس دکھانا شروع کر دی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا ٹیلٹ افتخار اور آصف کی طرف ہی ہوتا ہے ٹیم مینجمنٹ کا آپ کی بات صحیح ہے لیکن حموزہ انہوں نے ٹیم کا پہلی اناؤنس کر دی ٹیم پچیل جون کو روانہ ہونا ہے ان کو یہ مسئلہ تھا کہ شاید ویزے وغیرہ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے انگلینڈ کے دورے پر جانا تھا تو انہوں نے ٹیم پہلے اناؤنس کر دی حالانکہ آپ دیکھیں میڈل آرڈر میں افتخار نے اچھی پرفارمل دی ان کو مواقع مل چکے ہیں آصف علی نے اچھی پرفارمل دی ہے ان کو مواقع مل چکے ہیں اور سحیب مقصود جنہوں نے گلشتہ سیزن میں جو ٹی ٹوئنٹی میں اتنے رنز کیے انہوں نے کیا بیٹنگ کیے ملتانس سلطانس کی دانف سے تو لوگ اب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کا کوئی آگے پیشے ہے کے نہیں ہے یا پھر کسی ٹیسٹ کرکٹر کے بیٹے کو جیسے آزم خان کو آزم خان ایک اچھا ٹیلنٹٹ کرکٹر ہے لیکن اس کو بہت جلدی لے کر آگئے یہ تینوں سیزن پلیز ہیں اگر آپ سوہیب مقصود کو لے جاتے چلیں افتخار ناکام ہو گیا آصف علی ناکام ہو گیا تو آپ لے تو جا سکتے تھے لیکن یہاں پر بھی پاکستان کی سیلیکشن میں نیپوٹیزم اور فیوریٹیزم کا بڑا دخل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نپسان پہنچتا ہے سیر سوہیب مقصود کی بات کریں ہم نے ان کا بیٹنگ آرڈر تبدیل کیا ہے پہلے کچھ اور ذمہ داریاں تھی اب ذمہ داری اور ہے اور اس کے اندر وہ زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا عمر اکمل نے ہمیشہ شکایت کیا ہے کہ مجھے اتنا نیچے کھلاتے ہیں دو سو سکور کرنا ہوتا تھا ساٹھ پہ چار کھلاری آؤٹ ہو جاتے تھے آرڈر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور سوہیب مقصود جیسا پلیئر جو ہے جو اپنی ایننگز کو ڈیولپ کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ پاکستانی ٹیم میں آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ ملتان سے ایک اور انزمام آگیا کیونکہ ان کا تعلق ملتان سے ہے لیکن پھر اس کے بعد ان کی کلائی زخمی ہو گئی دوہزار پندرہ کے یہ ورلڈ کپ میں گئے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ٹیم سے باہر ہو گئے اور پاکستان مگر ایک کھلاڑی ٹیم سے باہر ہو جائے تو اس کو واپس آنے کے لیے بڑی تگو دعو بڑی جدو جہد کرنا پڑتی ہے تو سوہیب مقصود بیٹھارے بڑی کوشش تو کر رہے تھے وہ توقع کر رہے تھے کہ ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمنس کی بیسز پر ان کو انگلینڈ کے خلاف جو ٹی ٹی ٹوئنٹی ہو رہے ہیں یا ویسٹ انڈیز کے خلاف اس کے لیے سیلک کیا جائے گا لیکن سیلکٹرز نے ان پر آزم خان کو ترجی دی جو آزم خان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور سوہیب مقصود کے ساتھ بھی زیادتی ہے ایک ینگ پلیٹ جو بائیس سال کا آزم خان ابھی وہ آیا ہے کرکٹ میں تین سال ہوئے ہیں اس کو ابھی اپنی فٹنس پر بھی کام کرنا ہے احمدہ اپنے گریشتہ میٹ میں دیکھا ہوگا آزم خان جو فیلنگ میں جو لیپسز تھے تو ڈیفنیٹلی ان پر تھوڑا کام کی ضرورت ہے اور سوہیب مقصود کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں محمد آمیر کی بات کر لیتے ہیں ہم آمیر کا پہلے ذکر کر بھی رہے تھے آمیر کے حوالے سے بتائیں کہ خواہش کا اظہار کر دیا گیا اور پھر باتیں جو سامنے آ رہی ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ تصدیق کیجئے گا وسیم خان ان کے گھر گئے بابر آزم نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا میں بات کروں گا آمیر کے ساتھ کیا اس طرح سے جانا چاہیے مطلب ہم دیکھیں وسیم خان صاحب کو جانا چاہیے تھا محمد آمیر کے پاس کیا یہ باتیں پی سی بی میں جا کے کسی جگہ پر نہیں ہو سکتی تھی کسی آفس میں بلکل آپ نے صحیح کہا مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ اس بات کی تصدیق کر رہے کہ وسیم خان گئے نہ تردید کر رہے لیکن جس کے گھر گئے جب وہ خود کہہ رہا ہے محمد آمیر تو اس میں کیا باقی کیا بچا آپ اس کی تصدیق کرنے سے اور میں سمجھتا ہو کہ یہ غلط مثال سیٹ کی جاری ہے ایک کھلاڑی جس نے ٹیم مینجمنٹ کو تنقید کا حدب بنایا یہ وہی محمد آمیر تھا نا حمدہ کے دوہزار دس میں جو سپاٹ فکسنگ کے بعد یہ انکار کر رہے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا پھر ثابت ہو گیا جیل چلے گئے پھر ان کو تو احسان مند ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ کا نجم سیٹی نے ان کے لیے بڑی جدو جہد کی کرکٹ بورٹ نے بات کی ورنہ اگر کوئی آدمی انگلینڈ میں پابندے سلاسل ہو اور پھر اس کے بعد وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا انگلینڈ میں لیکن آمیر کو کرکٹ بورٹ نے اتنا فیور کیا ان کو دوبارہ ہیرو بنا کر پیش کیا کہ بچہ تھا آصف اور سلمان بٹ کو بلکل نظرانداز کر دیا گیا اور اس کے بعد آمیر آنکھیں دکھا رہے ہیں کرکٹ بورٹ کو اور کہہ رہے ہیں کہ نئی جی اس منیجمنٹ کے انڈر نہیں چھیلوں گا اب کیا ہو گیا آپ کو سوچ رہے ہیں دوبارہ واپس لینے پر ہمارے پاس تو بہت زبردست قسم کے فاز بولرز آ گئے فاز بولرز کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان کو تو پھر کیوں پاکستان کرکٹ بورٹ گھٹ نے ٹیک رہا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے کیا پریشر کا شکار ہو گیا ہے لیکن ایک لنک مجھے ملتا ہے حمزہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا ہوں وہ لنک مجھے ملتا ہے وسیم اکرم کا وسیم اکرم چونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وسیم اکرم پلس پنجاب میں بلدار صاحب ہیں وسیم اکرم پلس تو وسیم اکرم تو خود ہی وسیم اکرم ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پسے پردہ اور محمد آمیر بھی کراچی کنگز سے کھیلتے ہیں تو ایک نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وسیم اکرم سپورٹ کر رہے ہو جس کی وجہ سے دوسرے وسیم جو ہے وہ محمد آمیر سمجھ آ رہا ہے آپ کو بہت شکریہ مرزا اقبالبک صاحب سبح سوہر پاکستان آپ بات کر رہے تھے تو پی اے سل کے مقابلے جارہی ہیں آج بھی دو میچیز ہونے ہیں لیکن ہم آگے بڑھیں گے ہم جس طرح سے بات کرے تھے کچھ دن پہلے ہی ٹرافک وارڈنز کی تو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی ایک ٹرافک وارڈن ہے جو اسلامباد میں ہے اور وہ زخمی ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ کر رہے تھے تو کافی پریس کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے وزیراعظم نے زخمی ہونے کے باوجود ڈیوٹی انجام دینے والے اسلامباد پولیس کے ہیڈ کاؤنسٹیبل شکیل سے ملاقات کی ہے اور ان کی ہمت کی داد دیا وزیراعظم نے ہیڈ کاؤنسٹیبل کو جو ہے ان کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ پولیس کا سارا ایمیج اوپر اوڑ جاتا ہے جب ایک آدمی عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی ہے اور دیکھیں فرش شناسی جو ہے اس کا نیم البدل کچھ بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کو اس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے اور پھر اسی طریقے سے ہمیں پریز بھی کرنا چاہیے جس طرح سے وزیراعظم صاحب نے طریف کی ہے کوئی انام دے کر اس طرح سے جس طرح سے وزیراعظم عمران خان لکھا ہے تھپکی دے دی جائے تو اگلے کا حوصلہ اتنا بلند ہو جاتا ہے تو دوسروں کو جو ہے موٹیویٹ کیا کریں ان پر صرف تنقید نہ کیا کریں اور ہم دونوں کو اجازت دیں کل انچالا پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ